اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو حاصل کر بچوں کے لئے جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست علاج بتاؤں گی یہ ابھی آپ کو صیرت دکھائی دے رہا ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں آپ نے ایک سر اوقات دیکھا ہوگا کہ جو ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کو سب کچھ کھلا رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ پریشان ہوتی ہے کہ میرا بچہ آہستہ آہستہ سوکتہ کیوں جا رہا ہے کیا اس میں ایسی کمی ہے پتہ نہیں کیا کوئی بیماری ہے کیا اندروری کوئی مسئلہ ہے بچے کو کھلاتی بھی ماں جو ہوتی ہے سب کچھ کھلاتی ہوتی ہے اس کو کھلانے میں پلانے میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی ہے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے بچہ آہستہ آہستہ سوکتہ چلا جاتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں اگر آپ بچے کو ہراغ جو بچا کھا رہا ہے وہ ہراغ جو ہوتی ہے وہ بچے کے ساتھ ساتھ وہ کیڑے بھی کھا رہی ہوتی ہیں اور بچے کو کم لگتی ہے اور کیڑے جو ہوتی ہیں وہ ہراغ کھا جاتے ہیں بیٹ میں تو ایسی صورت میں ان کیڑوں کو مارنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست دعا ہے یہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ زینٹل ہے اس لعا کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے بہت ہی زبردست اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کیڑے ہتم ہو جائیں ہاتما ہو جائے گا بچے کی صحت دون ہو چکی ہے یا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے تو صحت بھی آپ کے بچے کی آہستہ ستھ ٹھیک ہوتی جائے گی تو پیٹ کے کیڑے بھی ہتم ہو جائیں گے اس سے جان چھوٹ جائے گی کیا کرنا ہے یہ ابھی آپ کو زینٹل آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے سانی سے مل جائے گی یہ آپ نے ایک ڈوز لینی ہے اور اس کو آپ نے یہ پوری ایک ڈوز ہے اس کو آپ نے پوری چار سال سے لے کر آپ نے دس سال کی عمر تک اپنے بچے کو ایک پوری ڈوز ہے یہ نا آپ سمجھیں کہ یہ پورا سیرب ہے یہ صرف ایک ہی ڈوز ہے یہ آپ نے اپنے بچے کو کھانے کے بعد میٹھی چیز کھلانی ہے طریقہ کیا ہے اس کا استعمال کرنے کا کہ آپ نے کوئی میٹھی چیز بچے کو کھلانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیرب کو پلا دینا ہے ٹھیک ہے کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹی چیز کھلانی ہے اور اس کے بعد یہ ایک ہی ڈوز ہے اس کو اپنے بچے کو پھلا دینا ہے اور آپ نے اس کو اگر ایک مرتبہ پھلای ہے تو اس کو ہر دو سے تین ماہ بعد آپ نے ضرور دھرانا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبردست ڈوز ہے اس کو لازمی استعمال کریں اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور کیڑوں کی وجہ سے آپ کے بچے کی صحر ڈان ہو رہی ہے تو آپ اس کو لازمی استعمال کروائیں اکثر اوقات ہوتی ہیں ماہ پرشان ہو جاتی ہیں ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہے کیوں سوکتے جا رہے ہیں پتلے ہوتے جا رہے ہیں کھاتے بھی سب کچھ ہے لیکن پھر بھی پتلے ہوتے جا رہے ہیں وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچے کو ہراک نہیں لگتی ہے ہراک جو ہوتی ہے کیڑے کھا جاتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو تھی حاصل بچوں کے لیے تھی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو ضرور شیئر کر دیجئے اگر اپنا بہت زیادہ حیار رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے حدا حافظ